اسلام علیکم اگر آپ بھی خوش ہے میری طرح تو آج اس ویڈیو کو ایک ہزار لائک تک پہنچا دو ایک ہزار لائک ٹارگٹ ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے آپ ہی ایک ہزار لائک کمپلیٹ کر دو گے جلدی سے لائک کرو چانگو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پریس کرو تاکہ مزید کرکٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ساؤت افکہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو دو سو چار رنز کا ٹارگٹ دیا اور یہ پاکستان نے چیز کر لی ہے کیا زبردست قسم کی بلے بازی محمد رزوان اور بابر آزم کی دیکھنے کو ملی سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں بابر آزم نے ایک سو بائس کورپ کی ہے ففٹی نائن بولز پر پندرہ چوکے اور چار چکے لگائے ہیں اس کے ساتھ محمد رزوان نے سعی برپور ساتھ دیا فوٹی سیون بول پر سیونٹی تری رنز پانچ چوکے اور دو چکے لگائے ہیں اس کے بعد فقر زمان نے دو بول پر دو چوکے لگا کر میچ جتوا دیا پاکستان کو یہاں پر دوستو سب سے پہلا ریکارڈ کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ بابر آزم نے سنچری سکور کی ہے دوسری بار دوسرا ریکارڈ کی بات کریں تو بھئی کبھی بھی اتنی بڑی پارٹنرشپ ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان نہیں لگا سکا اور تیسرے ریکارڈ کی بات کریں تو پاکستان کبھی بھی دوستو سے اوپر چیز نہیں کر سکا چوتھر ریکارڈ کی بات کریں تو دوسری اننگ میں پاکستان کی جو پارٹنرشپ ہے یہ سب سے بڑی پارٹنرشپ ہے اور اس کے ساتھ پاکستان ٹیم آئی سی سی رینکنگ میں اوپر جانے والی ہے اس کے بعد بابر آزم کا یہ ٹی ٹوئنٹی میں بیس سکور ہے زبردست قسم کی بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے اور زبردست قسم کی جیت جو ہے پاکستان کو حاصل ہوئی ہے اگر آپ اس میچ کی ہائلٹ دیکھنا چاہتے تو ویڈیو کا لنک جو ہے نیچے فرس کومنڈ میں دے دوں گا اس پر کلک کر کے آپ دیکھ سکیں گے تو کون کون خوش ہے زبردست قسم کی بلے بازی اور بہت زیادہ ریکارڈ بنائے ہیں ریکارڈوں کے امبار لگ گئے ہیں اور پاکستان آئی سی سی رینکنگ میں بابر آزم بھی رینکنگ ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں فرق پڑھنے والا اور پاکستان ٹیم کا بھی رینکنگ میں بہت زیادہ فرق پڑھنے والا اگر چوتھا ٹوئنٹی میچ بھی جیت لے تو یہ سیریز جیت جے گا تو ٹوئنٹی رینکنگ میں تباہی مچا دے گا تو سیکڑو ریکارڈ جو ہے پاکستان ٹیم نے بنائے ہیں اور بہت اچھی پرفومنس جتنے بھی لفظ ان کے لیے بولیں تو کم ہے بہت امدہ قسم کی بلے بازی اور بہت امدہ قسم کی پرفومنس دیکھ رہے گا